موسیقی 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 بیلغام ہنڈلغہ جیل ہمیشہ سرکیاں بٹھورتے رہتا ہے کبھی دھمکی کے پون تو کبھی جیل میں غیر کا انہوں نے معاملات تو کبھی جیل سے ویڈیو باہر جانے کے باتیں بارہ سامنے آتی رہتی ہے پھر ایک بار جیل میں مارہ ماری کتلہ حاصل ہوئی بیلغام کے ہنڈلغہ جیل میں قیدیوں کے بیچ ہوئی مارپیٹ کے معاملے میں بیلغام فج جیمیمسی جیج مہدیو کدوکل گیران نے جیل کا دورہ کیا اور وہاں کا جائزہ لیا جیل کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی اور بتایا کہ جیل میں لڑائی کی خبر ملی اس لئے میں یہاں آیا تھا لہٰذا اس طرح سے جیج کا دورہ اور اے مارپیٹ کی خبر نے پھر سے ایک بار ہنڈلغہ جیل نے سرکیاں پر ٹوٹ لی اب آج کے اہم موضوع کی طرف سوال کانگریس کے ان لیڈروں سے بھی پوچھنا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ گنڈا ایکٹ کے تحت گرفتار ہندو تواشر پسند پنیت کرینلی کو کانگریس حکومت کے باوجود بھی جیل سے رہا کرنا تاجب ہی کہہ سکتے ہیں سوال کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے ایک ایسا شخص جس پر ادریس پاشا جو روزے کے حالت میں تھا اسے بڑی بے رہنے سے کرنٹ دے کر مار دیا گیا اور یہی پنیت کرینلیا ہے مجرم تھا حکومت کو اس سے اتنی محبت کیوں ہوئی کہ اسے جیل سے رہا کیا گیا تقریباً دس مقدمی اس طرح کے ہونے کی بات کہی جاری ہے گنڈا ایکٹ بھی اس پر لگایا گیا تھا سوال اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے جہاں حبلی کے ساتھ دیگر شہروں میں مسلم نوجوان بنا کسی کا قتل کیے محض اعتجاج کے جرم گرفتار کیے جاتے ہیں ہر پچھلے ڈیڑھ سال کے قریب وقت ہو جاتا ہے یعنی یوں یہ پی اے جیسے خطرناک دفائے لگا کر گرفتار کر محض اعتجاج کے جرم طویل عرصے تک جیل میں رکھا جاتا ہے تب ہی ان کی رہائی پر تبادلے خیال نہیں کیا جاتا دس بار حبلی نوجوانوں کو لے کر کیابنٹ کی میٹنگ تو بلائی گئے پر بے قصور نوجوانوں کو چھوڑنے کی توفیق کانگریس حکومت کو نہیں ہوئی اس کا کیا مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ کانگریس اکلیتوں کی مخالف ہے لیکن جب کٹر ہندو توہ سوچ اور فکر کا ایسا شخص جو ہمیشہ تشدد میں ملوث ہونے کی کہانی ہے ادریس پاشا جو مسلم نوجوان تھا اس کے قتل کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا تھا اسے اچانک رہا کرنا اور دوسرے سماج کے نوجوانوں کو کانگریس حکومت کے باوجود بھی رہا نہ کرنا کہیں تو سوچنے پر مجبور ضرور کر دیتا ہے حاصل اترہ کی مطابق کرناٹک کے ہوم منشتری نے ہفتے کے روز جیل محکمہ کو ہدایت دیتے ہوئے خط جاری کیا جس میں بینگلورو سنٹرل جیل کے افسران کو ہندو توان نے تھا پنیت کرہلی کے خلاف معاملہ رد کرنے اور رہا کرنے کا حکم دیا گیا جسے مسلم شخص کا قتل اور قانون ویبستہ کی مخالفت کرنے کے معاملے میں گنڈا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا محکمہ نے آگے کہا ہی کہ قانون کے مد نظر کاروائی کرنے کے لئے ثبوت کافی نہیں ہے لہٰذا معاملے کو رد کر اسے رہا کیا جائے اس بات پر سوال کرنے پر بینگلورو کے پولیس کمیشنر بی دیانن نے کہا کہ شہر پولیس جلد ہی فیصلے کو چنوٹی دینے پر قانونی سلاکاروں سے مشورہ کرے گی واضح ہے کہ پنیت کرہلی سویمگو گورکشک سمور راشت رکچن پڑے کا سرزنا ہے وہ کرناٹک کے حسن جیلے کے رہنے والا ہے فیلال جی پی نگر علاقے میں رہائش پذیر ہے اس کے خلاب دوہزار تیرہ سے دوہزار تیریس کے بیچ دس جرم کے معاملے درجے اسی میں نے پچھلے سال جب بھاجپا کی حکومت تھی تو اس وقت بھی تینٹیس ہندو توا کارکونوں کے مقدمیں واپس لیا گئے تھے فیصلہ کیبینٹ میں لیا گیا تھا بھاجپا نے اکثر اس طرف فسادیوں کے پشتپنائی کی ہے تب ہی تو جب بھی فساد ہوتے ہیں تو اس کی قیمت محضے کی سماج کو بھوگتنی پڑتی ہے سبھی جانتے ہیں مسلم سماج کو غریب طبقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے گھر کا ایک بھی فرد جیل میں جاتا ہے تو گھر والوں پر کہہ ٹوٹ پڑتا ہے وقتی طور پر کچھ جماعت تنظمیں کمیٹیاں سرگرم تو ہو جاتی ہیں پر مقدمہ سالوں سال چلتا ہے تو کوئی آگے نہیں آتا اسی کا اثر ابھی بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں پر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو پہل کرنا کوئی نہیں چاہتا سبھی اپنے کاموں میں مسروف رہتے ہیں عیدگا میدان میں گنیج کو بٹھانے کو لے کر تنازہ ہے انجمن عدالت میں جا چکی ہے عدالت نے تین دین گنیج بٹھانے کا فیصلہ سنانے کی بات بتائی جاری ہے مطالق بے وجہ ماحول کو تشدد میں تبدیل کرنے ہبلے آتا جاتا رہتا ہے سوال اے بھی اٹھتا ہے کہ کیا کانگریز حکومت مطالق کو حراست میں لے کر کیوں یوی اے پی اے نہیں لگاتی کیا کانگریز بھی اب سوپٹ ہندو طوا کا دامن تھامنا چاہتی ہے اسے سوال بھی کیا جا رہے ہیں کیونکہ حبلک ایک سو پچاس نوجوانوں کو یوی اے پی اے لگانے کا پراویدان ہی نہیں ہے اور نہ یہ اتنا بڑا جرم بھیڑ نے انجام دیا تھا لیکن محض مسلمان ہونا ہی تمام دفعیں لگانے کے لئے کافی رہتا ہے تب ہی تو اتنی سپاشا کو بے رحمی زمارنے کا الزام جس پر ہو اسے ثبوتوں کی کمی کہہ کر رہا گیا جاتا ہے اور ویسے بھی کانگریز سے تو امید نہیں تھی کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں کرناٹا کی یوپی سے بھی آگے نکل چکا تھا بھاجپا کے وقت ہجاب سے لے کر حلال جٹکا مسلمانوں کا بائیکار تب سب کچھ ہو رہا تھا اور پونیت کریارلی خود گورکشک سمور راشتہ پڑے کا مقیہ تھا پتہ نہیں کتنے مسلمانوں پر اسے نے گورکشک بن کر زیادتی کی ہوگی جس پر گنڈا ایکٹ بھی لگا دیا ہو اس کی رہائی خود اپنے آپ میں حکومت سے سوال ہے کیا بھاجپا نے پہلے ہی سے آزاد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا یا پھر کانگریز حکومت کا دخل اس میں ہے یہ تمام باتیں تو وقت کے ساتھ ہی معلوم ضرور ہوگی پر مسلمانوں کی حمایت کہلانے والی کانگریز اب تک حبلی کے مسلمانوں کو رہا کیوں نہیں کر پاری اتنا تو ضرور ہے کہ حکومتوں کا گرفتاری اور رہائی میں دخل ضرور رہتا ہے پولیس محکمہ قانونی دائرے سے زیادہ سیاسی پارٹیوں کے دائرے میں زیادہ کام کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے بھاجپا نے تو پورا انتظامیاں کو بھگوا کرنے کی کوشش جائر رکھی تھی حکومت بدلنے کے بعد کچھ حد تک مسلم سماج میں اتمنان ضرور تھا پر کچھ واردہ تھے شخص ضرور پیدا کر رہی ہے پونیت کری علی کی رہائی اسی میں سے ایک ہے پچھلے ستمبر کو تیر تیس ہندوط وادیوں کی رہائی کا فیصلہ بھی اسی سیاسی مفات سے متاثر تھا پر سوال کانگریس کے لیے بھی پوچھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جب مسلمان ہمیشہ کانگریس کو اوٹ کرتا ہے تو کیا اسے پوری طرح سے گرانٹ لیا جاتا ہے اینکہ اس کے پاس تو راستہ ہے یا نہیں اسے گھمافر آ کر پھر سے کانگریس کو ہی اوٹ دینا ہوتا ہے پھر بے وجہ سالوں سال تک محض ہے اعتجاج کرنے والوں کو جیل کے سلاکھوں کے پیچھے کس قانون کس بنیاد پر غیر زمانتی دفعہ لگا جاتی ہے تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک ہی گزارش ہے آپ مسلمانوں پر رحم یا ہمدردی یا سپورٹ نہ کریں پر انصاف سے تو فیصلے کیا جائے جب ایک کھونکا اور گنڈے کی رہائی ہو سکتی ہے تو بے گناہوں کی رہائی کیوں نہیں ہو سکتی جب ایک سماج آپ کو جھولی بھر بھر کے اوٹ دے سکتا ہے تو اس سماج کے تحفظ کی بات کیوں نہیں کی جا سکتی اس سماج کے بے گناہوں کی رہائی کیوں نہیں ہو سکتی یہ سوال بھاج پاسے نہیں تو کانگریس سے ہی کیا جا سکتا ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد لیں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ